بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس ہلو گائز بلکم ٹو لیگل یوٹیوبر چیند دوستو امیدہ اب سب خیرش سے ہوں گے دوستو کافی زیادہ لوگ کے کمنٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ کیا اصل یہ رائٹ ٹائم ہے اپنی اپلیکیشن اپلائے کرنے کا اب چاہے وہ وزیٹر ویزا کی اپلیکیشن ہو ٹورسٹ ویزا کی اپلیکیشن ہو سٹوڈنٹ ویزا کی اپلیکیشن ہو یا ورک پرمیٹ کی ہو اس ٹائم کرنٹ سچویشن کیا چل رہی ہے ریزلٹس کیسے دیکھنے کو مل رہے ہیں ویزا پروسسنگ ٹائم کیا چل رہا ہے تمام چیزوں پر بات کریں گے آج کی ویڈیو میں کرتے ہیں اس ویڈیو کو شروع دوستو ملے نا میں رازق اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل یوٹیوبر چلے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شارٹ کرنے سے پہلے دوستو بتا دیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سٹوڈنٹ ویزا والوں کی دوستو اس ٹائم سٹوڈنٹ ویزا کا جو پروسسنگ ٹائم ہے وہ نائن ویکس کا ہو چکا ہے لیکن اگر ہم بات کریں ویزا ٹرین کی تو اس ٹائم دوستو جو ریزلٹس ہیں وہ کافی زیادہ اچھے دیکھنے کو مل رہے ہیں کافی کیسز میں سٹوڈنٹس کے ریزلٹ ایک ویک کے اندر بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ بھی آفٹر بائیومیٹک تو دوستو یہ رائٹ ٹائم ہے ویزا اپلائے کرنے کا ساتھی دوستو سٹوڈنٹس کو ویزا اپلائے کرنے سے پہلے ایک بات کا خیال لکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اب ان کا ویزا اپلیکیشن فارم جو ہے وہ اپڈیٹ ہو چکا ہے جو فنس دیسمبر دو ہزار تئیس سے اپلائے ہونے جا رہا ہے اور اگر آپ وہ اپڈیٹڈ ورجن یوز نہیں کرتے تو آپ کی اپلیکیشن کو فوراں ہی طور کے اوپر ریجیک کر دیا جائے گا اسی لئے آپ کو اپڈیٹڈ ورجن یوز کرنا ہی ضروری ہوگا ساتھی دوستو اگر آپ اپنی اپلیکیشن ایک جنوری دو ہزار چوبیس کے بعد لگانے جاؤگے تو آپ کو جی آئی سی جو ہے وہ ٹوئنٹی تھاؤزن کینیڈین ڈالر پے کرنا ہوگا جو کہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ بنتی ہے اسی لئے جو لوگ بھی اپلیکیشن لگانے کا سوچ رہے ہیں یہ رائٹ ٹائم ہے کہ سٹوڈن ویزا کی اپلیکیشن لگا لی جائے ساتھی دوستو سپٹیمبر منت کے اندر جو دو ہزار چوبیس کے اندر آئے گا سپٹیمبر اس میں بھی سٹوڈن ویزا کو لے کر کافی زیادہ اپڈیٹس آنی ہے اسی لئے کوشش یہی کرنا کہ آپ اس سال لگا لو یا پھر دو ہزار چوبیس کی سٹارٹنگ تک لگا لو ورنہ تو اگر پولیسیز کافی زیادہ ہارڈ ہو گئی تو اس پولیسی کا سامنا بھی آپ کو کرنا پڑے گا اب بات کرتے ہیں دوستو ویزیٹر ویزا والوں کی دوستو اس ٹائم پاکستان میں ویزیٹر ویزا کا جو پروسسنگ ٹائم ہے وہ ففٹی سیون ڈیز کا ہو چکا ہے اور انڈیا میں اس ٹائم ویزیٹر ویزا کا پروسسنگ ٹائم تھارٹی ون ڈیز کا ہو چکا ہے اگر ہم بات کریں دوستو ویزا ٹرین کی تو اس ٹائم موسٹلی اپلیکیشنز کے جو ریزلٹ ہیں وہ ویدن ففٹین ڈیز کی اندر اندر دیکھنے کو مل رہے ہیں اگر ہم بات کریں ایوریج پروسسنگ ٹائم کی تو آپ ٹھارٹی ڈیز پکڑ کر چل سکتے ہو ٹھارٹی ڈیز کی اندر ایٹی پرسنٹ سے زیادہ اپلیکیشنز کیلئے کی جا رہی ہیں تو جتنے بھی لوگ نیو اپلیکیشن لگانے کا سوچ رہے ہیں ان کے لیے یہ رائٹ ٹائم ہے کہ وہ اپنی ویزٹر ویزا یا ٹوریس ویزا کی اپلیکیشن اس سال ہی لگا لے کیونکہ اس ٹائم دوستو سکسیس ریٹ کافی زیادہ اچھا چل رہا ہے امیگیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی اپنا کوٹا پورا کرنا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے سال کے اینڈ میں آپ دیکھو گے ہمیشہ سکسیس ریٹ کافی زیادہ اچھا چل رہا ہوتا ہے اور جو اپلیکیشنز بیک لگ کا پارڈ بن چکی ہے ان سے میں یہ کہنا چاہوں گا دوستو کہ اگر آپ اپنی اپلیکیشن ویڈرو کروا سکتے ہو اور دوبارہ سے ری اپلائے کر سکتے ہو تو یہ آپ لوگ کے لیے بہت اچھا آپشن ہو سکتا ہے اچھا اب کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ سر کافی اپلیکیشنز جلدی آ جاتی ہے اور کافی اپلیکیشنز اتنا زیادہ ڈیلے کیوں ہو جاتی ہے تو فرنٹس اگر آپ کی اپلیکیشن سٹرونگ نہیں ہوگی یا آپ کی اپلیکیشن میں کوئی بھی پرابلم ہوگی آپ نے ڈاکیومنٹیشن صحیح نہیں کی ہے تو آپ کی اپلیکیشن کو دوبارہ سے ریویو کیا جاتا ہے ڈائریکلی ریجیکشن نہیں دی جاتی اور اسی کی وجہ سے یا تو آپ سے ایڈیشنل ڈاکیومنٹس کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے یا پھر آپ کو ریجیکشن دے دی جاتی ہے اسی لیے جب بھی آپ اپنی اپلیکیشن کو سممٹ کرو تین سے چار بار اس کو ریچیک کرو دین ہی آپ اپنی اپلیکیشن کو سممٹ کرو اب بات کرتے ہیں دوستو ورک پرمیٹ کی اور اوپن ورک پرمیٹ کی دونوں کیٹیگریز کے ریزلٹس کافی زیادہ اچھے دیکھنے کو مل رہے ہیں تھوڑا سا ڈیلے ہو رہے ہیں ریزلٹ ان کے لیکن وقت کے ساتھ سا ریزلٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن دوستو اس ٹائم بھی کینیڈا جو ہے وہ اور دیمانڈڈ اوکیپیشن کو ہی ٹارگٹ کر رہا ہے تو اگر آپ کا اوکیپیشن بھی دیمانڈڈ ہے کینیڈا کے اندر ان ڈیمانڈ اوکیپیشن کے اندر سے ہے تو آپ کا ریزلٹ جلدی دیکھنے کو مل جائے گا ورنہ آپ کو تھوڑا سا ڈیلے کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس ٹائم ابھی یہی چل رہا ہے کہ جتنے بھی ان ڈیمانڈ اوکیپیشن ہیں ان کو جلدی ورک پرمیٹ ایشو کیے جا رہے ہیں اور جو ان ڈیمانڈ نہیں ہیں ان کو تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے ساتھ یہ اگر بات کریں دوستو پی ار والوں کی تو پی ار والوں کے ریزلٹ بھی اچھے دیکھنے کو مل رہے ہیں چار سے پانچ ماہ کے اندر اندر جو ہے وہ ریزلٹ آ رہے ہیں ویسے کافی اپلیکیشنز میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک ماہ کے اندر بھی پی ار اپلیکیشن کا ریزلٹ دیکھنے کو ملا ہے اور اگر ہم بات کریں ایوریج پروسیسنگ ٹائم کی تو چار سے پانچ ماہ آپ پکڑ کے چل سکتے ہو کہ چار سے پانچ ماہ کے اندر اندر ریزلٹ دیکھنے کو مل رہے ہیں ساتھی ورک پرمیٹ والوں کے لئے ایک اور چیز بولنا چاہوں گا دوستو کہ اس ٹائم کنسٹرکشن کے شعبے کے اندر بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے تو اگر آپ کا اکیپیشن کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہے تو آپ اپنی جوب فائنڈ کرو کینیڈا میں اگر آپ کو جوب مل جاتی ہے تو آپ کو ورک پرمیٹ بھی بہت جلدی دیکھنے کو ملے گا تو فرنڈز امید کرتا ہوں کہ آپ لوگو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پلیز پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں کسی نیکس اندرسٹنگ ویڈیو میں تک تک کے لئے گوڈ پرائی